چکھاتا ہے کہ پریم کرو پریم سے جیو وفادار رہو تمہارے گھر میں یدی ایک کتہ رہتا ہے تم رات میں بارہ بجے پہنچو کتہ اوٹ کر کے تم کو ریشیب کر لے اور پونچھلا دے گا دھنیوات دے گا کہ مالک آگے دھنیوات ٹھیک اور پھر آگے آگے چل کر کے راستہ بتائے گا اور مین گیٹ تک پہنچا دے گا کہ یہ گھر ہے اندر جاؤں گا پھر خود باہر رکھ جائے گا کیونکہ کتہ بھی جانتا ہے میرا مالک بڑی ٹینسن میں رہتا ہو سکتا دوسرے گھر میں نہ گھوچ جائے آگے آگے جا کے گھر بتاتا ہے تمہارے پیر بھی چوم لیتا ہے اور پونچھ ہلا کر تھنکیو کرتا ہے اور دونوں پیر اٹھا کر تمہارے پیروں پر رکھ دیتا ہے اپنا پیٹ دکھاتا ہے اتنی بنمبرتہ پرکٹ کرتا ہے کہ مالک پیٹ کا سوال ہے کرپا بنائی رکھنا کبھی کبھی تمہارے سامنے پیٹ نیچے اور پیر اوپر کر کے لیٹ جاتا ہے کہ میں پورا سیلنڈر ہو گیا جو کرنا ہو کرو چاہے مارو چاہے پیار کرو یہ کتہ کتنا شکھا رہا ہے جھوٹھی روٹی کے ٹکڑے کھاتا ہے جمین پر سوتا ہے اور کبھی اس کو تم نے بہت پریم نہیں دیا لیکن جس بیٹے کو تم بہت پریم دیتے ہو جس کو گھی چپڑی روٹی کھلاتے ہو دہی بڑا کھلاتے ہو سموں سے کچوڑی کھلاتے ہو جب تم باہر سے آتے ہو تو بیٹا تم کو ریشیب نہیں کرتا ہے بیٹا سوتا ہوا بلتا ہے تم اس کو جگہ بھی نہیں سکتے ہو جگہ ہوگے تو لال پینی آنکھیں بنائے گا اور بتائے گا آپ جگہیا تو جگہیا دوسری بار جدی جگہ دیا تو پورا فائنڈل کرتا ہوں تمہارے ہو سوڑا دیتا ہے جس کو پچاس اکڑ جمین کا مالک بھی تم نے بنایا ہے دو چار منجل کا مکان بنا کر دے دیا ہے گاڑی لاری باڑی شاڑی سب خرید کر دے دیا ہے وہ وقتی تم کو ریشیب نہیں کر رہا ہے جس کتے کو جونٹھی روٹی کے ٹکڑے کھلایا ہے وہ ریشیب کرتا ہے بیٹوں کو کتے سے بھی سیکھنا چاہیے سچھا لینا چاہیے جونٹھی روٹی کے ٹکڑے کھانے والا کتہ جمین پر سونے والا کتہ اپمان سہنے والا کتہ بھی اپنے مالک کا سممان کرتا ہے آدھر کرتا ہے دھنیواد دیتا ہے تو میرے پتا جی نے مجھ کو کیا کیا نہیں دیا ہے میرے سسر نے سب کچھ دیا ہے ہمیں ان کا سممان کرنا چاہیے ان کو دھنیواد دینا چاہیے اس پرکار سے سوچئے کبھی کبھی آپ کی ماتا پتا کی اور سے جتنا کچھ آپ کو ملا ہے وہ بہت ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اور جو جرورت ہے اس کو آپ اپنے کرموں سے کمائیے ان پہ ناراض مت ہوئیے گصہ مت کیجئے ماتا پتا کو دھنیواد دیتی اور آتمی درشتی سے ان کو دیکھئے جیسی آتما تمہارے اندر ہے ایسی آتما ان کے اندر بھی ہے سب میں وہی ہے نور سمایا کون ہے اپنا کون پر آیا ایک بھگوان کا بھکت بڑی بھکتی کرتا تھا گرو کا بھی دھیان کرتا تھا پروچن بھی سنتا اس کے پتا کو پیرا لیشش ہو گیا ان کی شیوہ کرتا خوش رہتا ایک دن من میں اچھا ہوئی کیسائیں بابا کی مندر میں جاؤں شرڑی جاؤں درشن کروں تو اپنے پتا کی سیوہ کو چھوڑ کر ایک نوکر کی ڈیوٹی لگا کر نوکر سے کہا تو میرے پتا کی سیوہ کر دینا میں سرڑی کے سائیں بابا کے درشن کرنے جا رہا ہوں جب تک لوٹ کر نہ ہوں تب تک تو سیوہ کر دے رہنا نوکر تو نوکر وفادار نہیں تھا وہ بھکت سرڑی کے شائیں بابا کی مندر میں گیا ادھر نوکر ایک گھنٹے شیوہ کیا پھر اپنے گھر چلا گیا بڑھا پتا پیرا لشش کا روگی خود اوٹھ نہیں پاتا ہے نہ پنکھا ڈولا سکتا ہے نہ دن چریایں کر سکتا ہے آواز لگاتا ہے اپنے بیٹے کو تو اس کے بیٹے گھر میں نہیں ہے بیٹا چلا گیا سرڑی کے سائیں بابا کا درشن کرنے لیکن جب آواز لگایا تو بیٹا ترنت آ گیا اور پنکھا ڈولایا کہا پتا جی میں نے ایک نوکر کو رکھا تھا وہ کہاں گیا بولے وہ تو گیا تو آ گیا بس ٹھیک جب سرڑی کے سائیں بابا کی مندر میں وہ درشن کر رہا تھا اور ادھر اسی بیٹے کے روپ میں سرڑی کے سائیں بابا پنکھا ڈولا رہے تھے تو وہاں آکاش بانی ہوئی کہ تو سائیں بابا کا درشن کرنے کے لیے سرڑی آیا ہے لیکن سائیں بابا تو تیرے گھر میں تیرا روپ بنا کر تیرے بڑھے باپ کی شیوہ کر رہا ہے تو یہاں اور بابا وہاں یہاں تو کیول مورتی کو تو دیکھے گا لیکن اصلی سائیں بابا تو تیرا روپ بنا کر تیرے پتا جی کی شیوہ میں لگے ہیں اور سائیں کا سندیز سن اپنے کمجور اسمرت بڑھے پتا کی شیوہ کر گھٹ گھٹ میں وہاں سائیں رمتا ہے تم کیول سرڑی میں سائیں کو ڈھونڈ رہے ہو تمہارے پتا کے اندر جو پرمتتو آتما ہے وہ سائیں کا روپ ہے ماں کے بیتر بھی وہ آتما سائیں کا روپ بیٹھی ہے ان کی شیوہ کرو جا کر جب یہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی پنکھا ڈولا رہا ہے پاس میں پہنچا تو سائیں بابا نے روپ بدلا اور پھر دکھایا کہا کہ میں تو میرے پریم میں وہاں گیا تھا تو میں تیری ڈیوٹی کرنے یہاں آ گیا تھا تم جایا نہ کرو اپنے پتا جی کے پاس رہا کرو بھگوان کو مندر میں ڈھونڈ ہوگے وہاں نہیں ملے گا مندر تو کیول بھگوان کے رہنے کے پرتیمہ کا اسطحان ہے واسطوں میں بھگوان جیتے جاگتے شریروں میں رہتا ہے جب سری رام نے بالمیک سے پوچھا کہ میں کہاں نماز کروں میرے رہنے کا اسطحان بتاؤں تو بالمیک نے رام سے کہا تھا جن کے کپٹ دمب نہیں مایا دن کے ہردیں بصف رب رایا ہے رام جن کے کپٹ نہیں ہے چھل نہیں ہے دمب نہیں ہے دکھاوا نہیں ہے ان کے ہردیں میں جا کر بس جاؤ جن کے سرمڑ سمدر سمانا کتھا تمہاری سبھگ سری نانا بھرہ ہی نیرنتر ہو ہی نہ پورے دن کے ہردیں بصف گرہ روڑی ہے رام جن کے کان سمدر کے سمان ہے اور جن کے لئے تمہاری کتھا ست سنگ ندی کے سمان ہے جیسے ندیوں کے سمدر میں پہنچنے سے سمدر ترپت نہیں ہوتا ہے ایسے تمہاری کتھا سنتے سنتے جن کے کان ترپت نہیں ہوتے ہیں ان کے ہردے میں تم نماز کرنا آپ لوگوں کے کان کبھی ترپت نہیں ہوتے ہیں اس لئے آپ کے ہردے میں بھگوان بسے جن کے سرمڑ سمدر سمانا کتھا تمہاری سبھگ سری نانا بھرہی نیرانتر ہوں ہی نپورے تین کے اردے بسہو گھر رورے اپنے بوڑھے ماتا پتا کی شیوہ کرنا ساز سسر کی شیوہ کرنا بیمار کمجور پتی کے پاس میں کھڑے رہ کر ڈیوٹی دینا بہت بیمار کمجور تمہاری پتنی ہے اس کی شیوہ کرنا انسان کی شیوہ میں ہی بھگوان کی شیوہ چھپی رہتی ہے بھگوان کی شیوہ بھگوان کی روپ میں تو کسی کو ملی نہیں ہے کبھی بھگوان پتا کے روپ میں ملتا ہے کبھی گرو کی روپ میں کبھی یتیت کی روپ میں کبھی ماں کے روپ میں گھر میں تیرت بناو گھر کو مندیر بناو شانسو کو گورہ سسر مہا دیوہ سوامی کو عشور بنائی بھے مندیر ہم کہے کو جی بھے سنا دوں پورا بھجن بہت اچھا ہے یہ گھر ہی میں تیرت بنای بھے مندیر ہم کہے کو جی بھے گھر ہی میں تیرت بنای بھے مندیر ہم کہے کو جی بھے مات پیتا کی سیوا کرے کے کوٹی نہ تیرت بھل پی بھے مندیر ہم کہے کو جی بھے کوٹی نہ تیرت بھل پی بھے مندیر ہم کہے کو جی بھے شانسو کو گورہ سسر مہا دیوہ سانسو کو گورہ سسر مہا دیوہ سوامی کوئی سر بنائی بھے مندیر ہم کہے کو جی بھے سوامی کوئی سر بنائی بھے مندیر ہم کہے کو جی بھے سنتن کے ست سنگ تیرت بھے سنتن کے ست سنگ تیرت بھے ملی ملی داگ چھوڑائی بھے مندیر ہم کہے کو جی بھے گھر ہی میں تیرت بنائی بھے مندیر ہم کہے کو جی بھے گھر ہی میں تیرت بنائی بھے مندیر ہم کہے کو جی بھے کہہیں کبیر سب آو گون تجی کے کہہیں کبیر سب آو گون تجی کے جی ون سفل بنائی بھے مندیر ہم کو جی بھے جی ون سفل بنائی بھے مندیر ہم کہے کو جی بھے گھر ہی میں تیرتھ بنائی بے مندیر ہم کاہے کو جائی بے ساسو کو گورا ساسر مہا دیوا سوامی کو اس ور بنائی بے مندیر ہم کاہے کو جائی بے سوامی کو اس ور بنائی بے مندیر ہم کاہے کو جائی بے گھر ہی میں تیرتھ بنائی بے مندیر ہم کاہے کو جائی بے گھر ہی میں تیرتھ بنائی بے مندیر ہم کاہے کو جائی بے آپ کا گھر تیرت کا پربھاؤ لے آئے آپ کا گھر مندر جائشہ گھر میں سوے شام پوجہ پاٹ بھی کیجئے تھوڑا بھجن بھی گئیے سوے شام پروچن بھی اچھے شاؤنڈ باکس کے دوارہ سنی میموری کارڈ لگا ایک گھنٹے شوے مہلائیں تو دوپہر میں بھی سن سکتی جب پھری ہو جاؤ سنو جتنا گیان سنو گے اتنا زیادہ من سمجھدار ہوتا جائے گا ساسو میں گورہ کا روپ دیکھو شسور میں مہادیو کا روپ دیکھو پتی کو پرمیشر کا روپ سمجھو اور یاد رکھنا نبیدن ہے کی سسور کو مہادیو کا روپ بنانا چاہیے مہادیو کیسے بنو گئے جنہوں نے امرت پیا تھا وہ دیو بنے تھے اور جنہوں نے جہر پیا تھا وہ مہادیو بنے تھے تو جو سسور ہوتا ہے نا ساسو سسور یہ گھر کے کشٹوں کا جہر دکھ کا جہر سب پی کر حجم کر جائے تو یہ مہادیو ہے وہ ساسو گورہ ہے جو اپنے شبھاؤ سے کرم سے اپنے گھر کا گورہ اونچا کر دے وہ گورہ ہے وہ پتی سوامی کو اشور بنائی بھی اشور کا روپ ہے جو اپنے پریوار کے سبھی صدسوں کے اوپر اپنی چھایا رکھتا ہے شپر کرپا رکھتا ہے کسی کے لئے کٹھور نہیں ایسے پتی بنو ستسنگ میں جا کر کے من کا ملد ہو اس لئے سب سے بڑا تیرت ستسنگ کو بتایا گیا ہے مد منگل میں سنت سماجو جو جگ جنگم تیرت راجو سنتوں کا سماج مد منگل کاری ہے یہ تیرت راج پریاغ راج ہے گنگا جمنا سرسوتی تینوں کا سنگم پریاغ راج کہلاتا ہے یہاں پر گیان کی گنگا ہے سیوہ کی یمنا بہ رہی ہے اور دھیان کی سرسوتی ہے گیان دھیان سیوہ بھکتی سب کا سنگم ہے یہ پریاغ راج ہے ستسنگ پریاغ راج میں جب تم ڈبکی لگاتے ہو تو کیول شریر کا ملدھلتا ہے لیکن ستسنگ کے پریاغ راج میں جب تم پہنچتے ہو تو من کا ملدھلتا ہے یہ من میں بڑا مل لگا ہوا ہے راگ دائش کا مل ایرشا کا مل پرپنچ کا مل کام کروڈ لوب موہ کا مل یہ من بڑا چنچل بھی ہے کتنے لوگوں کی ماننتہ ہے کہ تیرت میں اشنان کرنے سے پاپ دھل جاتے ہیں ایک مہاتمہ نے گنگا جی کے پاس میں کھڑے ہو کر پوچھا کہ یہ گنگا مئیہ دنیا کے لوگ آپ میں ڈبکی لگاتے ہیں اور پاپ دھو دیتے ہیں تو یہ پاپوں کو تم کیا کرتی ہو تو گنگا جی نے کہا کہ میں پاپوں کو اپنے پاس نہیں رکھتی ہوں مہاتمہ جی بولے تو کیا کرتی ہو بولے یہ پاپ سب لے جا کر کہ میں شمدر کو دے دیتی ہو سب بہا کر وہاں لے جاتی ہو تو مہاتمہ شمدر کے پاس پہنچا اور شمدر سے پہنچا کہ شمدر دیوتا یہ اتنی ندیاں سب پاپ لا کر کے تمہارے میں بھر دیتی ہیں تو پاپ کے کنڈ بن گئے تم پاپ کیا کرتے ہو تو شمدر بولا کہ میں پاپ کو اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں پاپ کو بھاپ بنا کر کے بادلوں کو دے دیتا ہوں تو مہاتمہ بادلوں کے پاس گیا اور پہنچا بادل دیوتا تم پاپ کیا کرتے ہو تو بادلوں نے کہا کہ میں ان پاپیوں کو ڈھونڈ کر انہی کے اوپر پھر پاپ برسا دیتا ہوں کہ تم ہی بھوگو اپنا پاپ تو اس دھارڑا کو بھی توڑیے کہ کسی ندی میں نہانے سے تمہارا پاپ دھل جائے گا پاپ نہیں دھلے گا پاپ تو ستسنگ کی گنگا میں نہانے سے ہی دھلے گا پاپی پاون تھائی جائے سنتو نہ سنگما دانو مانو تھائی جائے سنتو نہ سنگما شنگت کا بڑا پربھاؤ ہے بالمیک رتنا کر نام کا ڈاکو تھا پاپی تھا لیکن سب درشیوں کا سنگ پا کر کے مہان سنت ہو گیا ہنمان جی بندر تھے رام جی کی سنگت پا کر کے دیوتا بن گئی پوجہ ہونے لگی ہوگی شنگت کا بہت بڑا پربھاؤ ہوتا ہے شادو نام درسنم پنیم تیرت بھوتا ہی سادھوہ کالین پھلتے تیرتہ سدیا سادھو سما کما اور شادو کی پریبھاسہ بھی ٹھیک سے سمجھ لینا سنت کبیر سے کسی نے پوچھا کہ سادھو کی سیوہ کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے تو کبیر صاحب نے کہا کرنا چاہیے لیکن پورا صاحب سے یہ شبید پورا ہوئے جو سادھنا میں پورن ہے بیراغی میں پورن ہے وہ سادھو کی سیوہ کیجی جو سب پرکار سے تیاغ تپ میں پورن ان کی سیوہ کیجی اوچھے سے نیہ لگائی کہ مولہوں آوے کھوئے لیکن یہ دی سادھنا ہین بیکتی سے پریم کروگے سیوہ کروگے تو جو سردھا ہے وہ بھی کھو جائے گی سادھو جیسے کپڑے کوئی لپیٹ لے تو اس کو سادھو مجھ سمجھ لینا کپڑا سادھو نہیں ہوتا ہے کپڑا بدلنے سے بھی کوئی سادھو نہیں ہوتا لپڑا بدلنے سے سادھو ہوتا ہے سادھو اس کا نام ہے نمبر ایک آج سادھو کی پہنچان آپ کو بتا دیتا ہوں بتا دوں آج کی کل بتا ہوں بتا دیتا ہوں بہت اچھا رہے گا لچھڑ بتاتا ہوں نمبر ایک جو سچا سادھو ہوگا وہ کسی پرکار کا نسہ نہیں کرتا ہوگا الائچی اور لونگ تک کا بھی نسہ نہیں ہوگا بینڈی سگرٹ گانجا تو چھوڑیے الائچی لونگ کا بھی عادت نہیں ہوگا چائے کا بھی نسہ اس میں نہیں ہوگا اس کا بھی چکر چھوڑ دے گا من کو روکنا ہے نا سادھو تا اور ہے کیا اور ماتوں بہنوں سے دوری بنا کر رہتا ہوگا اسٹریوں کو ساتھ میں لے کر نہیں چلتا ہوگا اور ماتوں بہنوں کے پاس میں سوتا نہیں ہوگا ان کو چیلی چالی نہیں بناتا ہوگا یہ سچے سادھو کا لچھڑ بتا رہا ہوں آپ کو سدھ برمچری کا پالن کرتا ہوگا کبھی گندے گیت نہیں گائے گا کبھی سیریل پکچر نہیں دیکھے گا کبھی گندی بات نہیں سنے گا اور کبھی بھی کسنگت میں نہیں بیٹھے گا اور وہ سچا سادھو جو ہوگا اپنے موں سے گالیاں بھی نہیں نکل لے گا کسی سے عرشہ بھی نہیں کرے گا اور کام باشنا کو جیت لے گا اور اہنکار کو کھنڈ کھنڈ کر دے گا اہنکار بھی اس کے پاس نہیں ہوگا جہاں اہنکار ہے وہاں تو سنسار ہے جہاں کام باشنا کا سامراج ہے وہاں تو دنیا داری ہے اس کے اندر پورا تیاغ ہوگا اور اس کا کوئی پریوار بھی نہیں ہوگا پریوار سے بھی مکت ہوگا نہ پتنی نہ پتنا جو کچھ ہے سب اتنا کوئی نہیں بچہ کچھی کچھ نہیں پورا سنسار اس کا بچہ ہے کوئی فیملی لپڑا نہیں اور اپنے بھائی بہن کا بھی موہ نہیں کرے گا اپنے گھر بار جہاں جنم ہو وہاں کی بھی چنتہ نہیں کرے گا اس کے چکر میں نہیں پڑے گا اس کا نام سادھو ہوتا ہے کسی مہیلہ کو اپنے ہاں سے چھوئے گا نہیں وہ سادھو ہوتا ہے لنگوٹی کا پکہ ہوگا بہت زیادہ مالا بھی نہیں پہنے گا کتنے سادھو کو دیکھا اتنا مالا پہنے اس کا گردن بھی ٹوٹ جاتے گا بہت زیادہ ماتھا بھی نہیں پہتے گا چندن وندن سے تھوڑا لگا دے گا بس پرتیک ماتر دھونگ ڈھکوشلا بھی نہیں کرے گا یہ سارے آڈنمبر سے پار ہوگا اور سنتوسی بھی ہوگا آج میرے سیراجو بھائی نے پوچھا کچھ ناستہ لانا ہے تم نے کہا جرورت ہی نہیں ہے بوجھن ہی کریں گے ڈائیریکٹ ارے بولے تھوڑا سا تم نے کہا رہنے تو ادک کھانے سے سواست خراب ہوتا ہے وہ بہت کھائے گا بھی نہیں سچا سنت جو ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ لپڑا نہیں جیب پر بھی کنٹرول ہوگا اس کا یہ سچے سنت کی پہچان ہے اور ایسا سنت مل جائے تو سمجھو کلیگ میں روپ بدل کر کے بھگوان مل گئے ہیں بھگوان مل گئے ہیں ابھی ہم کو پچھلے پروگرام میں ایک سجن ملے تو بولے کی یہ کتنے نکلی لوگوں نے سچے سنتوں کو بھی سک کے دائرم کھڑا کر دیا اے شب بولے تم کو بھی سک ہوئی کی نہیں ہوئی بولے سک ہوئی لیکن تمہارے اوپر سک نہیں ہوئی تو رات میں آئے اور بولے یہ گپت دان دیتا ہوں یہ کیون ہجار یہ ٹی بی چینل میں بھید دینا جس سے پوری دنیا پرمچن سنے گی گردیو میں آپ کو سنتا ہوں نو بجے رات کو آپ کی بانی سے اتنا پرابیت ہوں ایسے تو میں دوسرے پنت کا ہوں لیکن آپ کو بہت مانتا ہوں میں کیونکہ آپ روز ڈریس بھی نہیں بدلتے ہو وہی ڈریس پہنٹے ہو اس کے اندر پوراں بہراجی ہوگا کہیں آکرشت نہیں ہوگا کہیں موہیت نہیں ہوگا کسی کے چکر میں نہیں فسے گا اور نہ کسی کو اپنے چکر میں فسائے گا نہ کسی روپ سوندر کو ٹکٹکی لگا کر دیکھے گا بڑا بلچھڑ پتی بھاکا ہوگا اس کو سچا سادو کہتے ہیں کرپیا پرکھ لیجئے گا سمجھ لیجئے گا اور پھر پورا صاحب سے یہ سب بیدھ پورا ہوئے اوچھے سے نیہ لگائی کی مولہوں آوے کھوئے سچے سنت کی سیوہ کرنا کہیں کانچ کے بدلے ہیرہ نہ پھینک دینا کہیں کانچ کے چکر میں ہیرہ نہ کھو دینا کہیں نکلی سادووں کے چکر میں اصلی سنت سے بھی دور نہ ہو جانا کون دے گا سنسکار آپ کو یہ بہت بڑے سنت کا کام ہے میرے جنم بھومی پر ستسنگ شماگم تھا جیسے یہ ہو رہا ہے وہاں کے بعد دوسرا شماگم تھا بیش کلومیٹر دور اس میں میرے پاس میں بس تھی تو جب بیدھا ہو رہا تھا میں تو گاؤں کی لوگ اگٹھے ہوئے سمجھ لگے بولے گرو جی پھر آنا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا جب پروگرام کرو گا ایسے تو نہیں آتا ہوں یا تو پدھرونیم بولاؤ یا پروگرام میں بولاؤ ایسے گھر میں نہیں جاتا تو بولے ٹھیک ہے تو میری ماں نے اپنا تھیلہ بس میں رکھ دیا تو میں جب بس میں چڑھا تو میں نے کہا یہ تھیلہ کس کا ہے بولے ماتا جی کا آپ کی ماتا جی تو میں نے ماتا جی کو بولایا ہم نے کہا کیا مطلب ہے بولے اگلے پروگرام میں ہم چلنا چاہتے ہیں تو میں نے سادھوں سے کہا کہ سب نیچے اتر جاؤ اور ڈرائیور سے کہا بس میں ماتا جی کو بٹھا کے چھوڑ کر آؤ اس کے بعد ہم بیٹھ کر چلیں گے تو ماتا جی نے کہا کیوں تم نے کہا تم میرے ساتھ بس میں بیٹھ ہوگی تمہاری لال پیلی ساڑھی چمکے کی سیسا سے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے اسنگ صاحب عورتوں کو رکھتے ہیں تو میرے نام پر دھبا لگ جائے گا یا تو میں اتر جاؤں یا تم اتر جاؤں تو ماتا جی نے کہا میں اتر جاتی ہوں تم چلے جاؤں اور پھر اس نے ہس کر آسیر بات دیا کہ جاؤ تم بہت مہان بنوگے جب میرے کو بھی نہیں بٹھا سکتے ہو میں نے کہا میں جانتا ہوں تم میری ماں لیکن دنیا تھوڑے جانتی بدنامی ہو جائے گا اور مجھ کو سادھو بھی میری ماں نے بنایا اس نے کسی سادھو کا درشن کیا تھا تو اس کو دیکھا تو اس کے من میں ہوا میرا بیٹا بھی کوئی سادھو ہو جائے تو ٹھیک ہے اس کے سوچنے کے نو مہینے بعد میرا جنم ہوا میں بڑا ہوا سادھو بننے کو بولا تو ماں نے کہا جلدی بھاگ جاؤ گھر چھوڑ کے یہاں رکنا ہی مت گھر میں تو میں نے کہا تھوڑا اور پڑھائی کر لو تو اس نے کہا پڑھنا لکھنا کا سکتہ سادھو بنو چاہے جیسی جاؤ نکلو پڑھنا کیا ہے اب تم کو جب سنت ہونا کبیر کہاں پڑھے تھے کون ڈگری تھی ان کے پاس شورداز کے پاس کون ڈگری تھی تم چلو نکلو یہاں تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلا جاؤں گا پھر میں صویرے سات بجے سات جون کو نکل گیا ماں بہت خوش ہوئی پتہ بہت دکھی ہوئی پتہ جی ڈھونڈ کر مجھ کو ملے بولے سادھو مت بنو میں نے کہا کیوں بولے بھیک مانگو گے تو میں نے کہا بھیک کیوں مانگو گا بولے بہت سادھو کو دیکھ لیا تم نے کہا ایک اور دیکھ لو بولے میری عجت لے ڈالو گے تو میں نے کہا عجت کیوں جائے گی بھیک میں مانگو گا تمہاری عجت سے کیا مطلب بولے میرے بیٹا ہو دو جلوں میں میرا نام ہے تم برباد کر دوگے عجت کو بھیک مانگو گے تو میں نے کہا تو عجت کا ڈر ہے تو ایک سال کا خرچاتے دینا تو نہیں مانگو گا بولے میں کیوں خرچاتوں بولے عجت بچانے کیلئے دو اور کیوں دوگی بولے تم مانو گے نہیں میں نے کہا بلکل نہیں مانوں گا مر جاؤں گا لیکن سادھو بنوں گا پکا سادھو بنوں گا لپڑا کا کام نہیں کرے گا تو بولے جاؤ تم دیکھتے ہیں کیسے تفسیہ کرتے ہو جب میں بنا سنت تین سال بعد انہوں نے سنا میرا پروچند تو پتا جی میرے پاس آئے رونے لگے بولے میں نہیں جانتا تھا میرے دورہ کوئی مہان آتما کا جنم ہوا ہے میں نے تم کو ڈاٹا بھی سادھو بننے کے لیے لگے لگے